موسیقی آج ہمارے اچھے دن ہیں خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بھارت کی ایک بہت ہی مایا ناز ہستی موجود ہیں سوامی سمپرنا نند جی میں سوامی سپرنا نند جی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سوامی جی آپ سرسپتی کے آخری نام سے بھی جانے جاتے ہیں پریزیڈنٹ ہیں وید ویڈیا فاؤنڈیشن کرکشترہ بہت دھنیواد اور شبہ شروعات آپ کو اور آپ کے سبھی شروعاتوں کو درشکوں کو سبھی کو بہت بہت شبہ شروعات بہت بہت ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے کینیڈا کے سٹوڈیو میں جوڑیو میں ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر بعد بھارت واپس چلے جانا ہے ہاں آج میں ماتری بھومی کے شرن میں دوبارہ جا رہا ہوں آپ کئی ہفتوں سے نورتھ امریکہ کے ویزٹ پہ ہیں پریسائزلی کینیڈا امریکہ میں آ رہے ہیں امریکہ سے کینیڈا جا رہے ہیں تو کیا آپ کا ایکسپیرینس اب تک کر رہا اس یادرہ کا اس یادرہ کے دو تین وشیس انبہو میں نے کیا ایکسپیرینس کیا کہ ایک تو ہماری جو یوہ پیڑھی ہے وہ بہت آگے بہت آگے اور بہت تیج گتی سے آگے نکل رہی ہے دنیا میں ہر کسی فیلڈ میں جہاں بھی جا کر کے دیکھتی ہیں تو جس کو ہم پرانا بھارت کہتے ہیں ایسے سو سال پہلے کا جو بھارت ہے سبھی اسی بھارت کے بچے ہر کسی فیلڈ میں سب سے آگے کی پوشٹوں پہ آگے کی چیئر پہ بیٹھے ہیں اور دھیرے 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 جو ہماری بھارتی ہے سنسکریتی جو ہمارے مورل ویلیو اور جو ہماری پرانی کلچر تھی وہ اب دوسرے بہار کے دیش والے لوگوں کو بھی پسند آ رہی ہے یہ ایک سب سے بڑی بات دیکھنے کو ملی جیسے کہیں بھی جاؤ تو اب نمستے کسی کو اٹھ پٹا نہیں لگتا اب نمستے یہ تو بھارت کا پروچن سب سے پہلا اب ہوادن دھرتی کا جو ہے the first salutation اور کسی کو سممان کرنے کا سب سے پہلا طریقہ دھرتی پہ یدی کوئی ایزاد ہوا تو وہ نمستے ہے اور نمستے میں مطلب ایک پورا واقعہ ایک sentence ہے یہ کہ میں آپ کا سممان کرتا ہوں اب ہوادن کرتا ہوں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اندر جو ایک بہت دیویتہ ہے اس دیویتہ کو salute کرتا ہوں اور اس دیویتہ سے اپنے کو دیویہ بنانے کی پریڑنا بھی آپ سے لیتا ہوں ایسے نمستے کے تیس سے زیادہ میننگ ہے ایسے کر کے تو میں نے دیکھا یہ جو میرا جو یہ بھگوان ویش ہے یہ وستر ہے یہ کسی کے لیے اجنبی نہیں ہے ان وستروں کو ویشیش سممان پاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا جیسے security checkup اتیادی پہ وہ بڑا پوچھ کر کے آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرتے ہیں اور بڑا مطلب بہت ونمرتہ سے آپ سے بات کرتے ہیں اور بچوں سے میں ویشیش کر کے اس یاترہ میں ویشیش باتیں کریں تو بچوں کو اب بھارتیہ ہونے پہ گروھ ہے اور بھارت کی سنسکریتی کا بھارت کی culture کا moral value کا اب انہیں یہ پتا چل گیا کہ اس کی دنیا میں کیا قیمت ہے ایسا میں نے ویشیش انوبہو کیا ان دنوں میں بڑا اچھا آپ کا experience رکھا اور ہم یہاں رہتے ہوئے محسوس کرتے تھے کہ ہماری جو ہندو برادری ہے جو ان کو گرب ہے اپنی civilization کا وہ پہلے بھی تھا پہلے بھی تھا صدارہ ہے بھارت میں بھی جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ بھی گرب کرتے ہیں اپنے اپنے گرب کرتے ہیں لیکن جب سے پرائم منسٹر ندرموڈی کی سرکار دو ہزار چودہ سے ہی تو یوں میں لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت جاگ اٹھا ہے ہاں اس میں دو تین باتیں جب سے نریندر موڈی میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ جب سے بھاجپا کی سرکار آئی ہے اس کو میں بھاجپا کی نہیں اس کو میں جب سے یہ کہتا ہوں کہ جب سے نریندر موڈی جی ہمارے پردھان منطری بنے نریندر موڈی جی کے پردھان منطری بننے کے بعد ایک تو وہ کیا ہوتا ہے نا جیسے اگنی ہوتی ہے وہ راہ کے سوا کے نیچے کہیں بار دبی ہوتی تو اگنی ہے پر اس پر تھوڑی 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 سوا ہوتی ہے جیسے لیمپ ہوتا ہے لیمپ کا وہ جو چمنی گلاس ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کالا ہو جائے تو لائٹ پوری ریڈینٹ نہیں ہوتی بار ایسے وہ اگنی تھی نا اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی وہ اگنی تو سدا سے رہی ہے وہ تو کبھی بوجھی نہیں وہ آگ تو سریشتی کے عادی میں جلی تھی وہ اوگیان کی ویجیان کی سنسکریتی کی اکتو کی اپنتو کی یہ ساری یہ سب پرکار کی آگ تھی اس پہ کبھی بیچ بیچ میں سمیہ سمیہ پہ تھوڑا سا کبھی راہ کھا گی کبھی پرت چڑ گی ناریندر موڈی جی کے آنے کے بعد میں وہ آگ دھدک اٹھی اور اس آگ کے دھدکنے کے بعد میں جو آ پوطرتہ اور جو جو مطلب ایک پرکار کی الگاو آد کی بھاونہ اور چھوٹا بڑا اونچ نیچ آگے پیچھے اور کبھی یہ سوچتے تھے کہ ارے نہیں وہ سپر پاور ہے وہ سپر پاور ہے وہ سپر پاور ہے ناریندر موڈی جی کے آنے کے بعد میں یہ محسوس ہونے لگا کہ جو آگے بڑھ کر کے بولے وہی سپر پاور ہے اور تو کیا ہے اور بھارت کا ہر بچہ سوابیمان سے سرونچہ رکھتا ہے باہر ویدیشوں میں بھی اور میں تو یہ دیکھا پیچھے جب یوکرین میں جب بھارت کا جھنڈا ترنگا جھنڈا لے کر کے بچے آگے بڑھ رہے تھے تو نہ یوکرین کی آرمی ان کو کچھ کہہ رہی تھی نہ رشیا کی آرمی کچھ کہہ رہی تھی عرطہ ترنگے سے ایک ایسی پہچان ہو گئی کہ دونوں آرمی کہہ رہی ہے کہ ان کو ایک ساپ سترا سرکشت راستہ دو اور یہ اس دیش کے واسی ہے جس دیش کے لیے ساری دنیا ایک پریوار ہے ساری دنیا ایک گھر ہے اور مجھے بہت اچھا لگا میں ویڈیو پہ کئی بار انٹریو بھی دیکھے کئی پاکستان کے بچوں نے بھی یہ کہا کہ سرکشت نکلنے کے لیے ہم نے بھی ترنگا اٹھا لیا تھا تو میں نے کہا ترنگا تو سب کی سرکشہ دیتا ہے سب کو رکشہ دیتا ہے بھارت کا بھی یہی عرط ہے جو سا بھارت سنسکریت کا شبد ہے بھا منس پرکاش جو پرکاش کو فیلانے میں رت ہے جو پرکاش کو بچانے میں رت ہے اور پرکاش کا مطلب گیان پرکاش کا مطلب knowledge یہی عرط ہے اس کے بھارت کا عرط ہے کہ جو صدا پرکاش کا ہی وہ گرہک رہا ہے پرکاش کا ہی رکشک ہے پرکاش ہی فیلاتا ہے جہاں بھی کئی انیائی دیکھتا ہے وہ اپنی آواز اٹھاتا ہے سوامی جی آپ کا جو وید ویدیا فاؤنڈیشن سینٹر ہے وہ آہ آہ ہریانہ میں ہے ہریانہ کرکشیتر میں کرکشیتر میں تو ہمارے ویورز کو بتائیے کہ وہاں سے کیا میسج ملتا ہے ہاں وہاں سے دو تین پرکار کا وید کا دراصل مطلب وید ایک شبد ہے جسے ہمارے چاروں وید ہیں ہماری سنسکریتی کے مول گرند ان کو بھی ہم وید کہتے ہیں تو ہمارے جو پرانا ساہیتیا ہے ویدک کرکولم جس کو ساہیتیا ہے بولتے ہیں لٹریچر اس میں وید کے چار ارث ہیں ایک تو وید کا ارث ہے وچار ایک وید کا ارث ہے ستہ اور ایک وید کا ارث ہے لاب اور ایک وید کا ارث ہے گیان ارثات گیان ستہ وچار اور ان سب چیزوں کا لاب کیا ہے یہ وید کے ارث ہیں تو وہاں سے ویشیز کرکے وید ویدیا شود سنسطان کی ہم نے ستھاپنا کی تھی تو اس کے کچھ موٹیو رکھے گئے تھے کی ایک تو مانوتا کو دانوتا کے پنجوں سے باہر نکالنا ہے مطلب یہ سب سے پہلا تھا کہ یہ جو دانوتا کے پنجے فیلتے جا رہے ہیں اور مانوتا جو اس میں شنکڑتی جا رہی ہے اس کے لیے کام کرنا ہے ویدوں میں بھی ہمارے جو چار وید ہیں ان میں کوئی کسی دیش کا نام نہیں ہے کوئی جاتی کوئی کلر کریڈ کوئی کچھ نہیں وہاں دو ہی جاتی ہیں ایک مانو اور ایک دانو ایک آریا ایک دس شو ایک دیو ایک راکشش کوئی نہیں اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کے لوگ دیوتا ہیں اور اس جگہ کے لوگ راکشش ہیں یہ ایسا ہے کہ سعبھاؤ سے ہی دیوتا بنتا ہے اور ان کو بولتے ہیں یہ تو ایک adjective کی طرح یوج ہونے والے ہیں ایک آدمی سعبھاؤ سے دیوتا بنتا ہے سعبھاؤ سے ہی کوئی دانو بن جاتا ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں پشو نہ تو دیوتا بن سکتے ہیں پشو پشو ہی رہتے ہیں پر انسان کے لیے دونوں طرف جانے کا راستہ ہے انسان اتنا انچا اٹھ جاتا ہے کہ لوگ اسے بھگوان کہنے لگتے ہیں اور انسان اتنا نیچے بھی گر جاتا ہے کہ لوگ اسے شیطان کہتے ہیں تو انسان کے پاس میں دونوں طرف جانے کی سویدھ ہے وہ شیطان بنے یا بھگوان بنے بھگوان کا عارض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلا ویکتی بن جائے دنیا کا سب لوگ اسے فالو کریں تاکہ سنسار میں عشور بھی سب سے پہلے نمبر پہ ہی ہے دنیا کے کسی طرح کے بھی دھرم پنت کو ماننے والے لوگ عشور کو پہلے ستان پہ رکھتے ہیں تو اس کا ہمارا عدیش یہ ہے کہ ہم ایک تو سواستہ کے لیے کام کرتے ہیں ایک سکول کالیج میں بچوں کے جو جو مورل ایجوکیشن کا جو ایک نیتک اور جو ہمارا کلچرل پارٹ ہے ایجوکیشن کا ایک تھوڑا اس پہ کام کرتے ہیں نیتک تاک پہ کام کرتے ہیں اور یوگ آئیروید کا یوگ آئیروید میں بھی جو سپیشل میرا جو سپیشل فوکس رہتا ہے وہ رہتا ہے کہ جو ہمارا کھان پان آہار ویہوار جو ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا جس کو لائف سٹائل کہتے ہیں وہ یدی آپ کا صحیح ہے تو آپ کے لیے ہر ایک چیز میڈیسن ہے اور یدی وہ گلت ہے تو ہر ایک چیز بھوجن بھی پھر روگ بن جاتا ہے بھوجن روگ کس کے لیے بنتا ہے بھوجن بیماری کس کے لیے جس کا لائف سٹائل صحیح نہیں ہے اور بھوجن دوائی کس کے لیے جس کا لائف سٹائل صحیح ہے جیسے نیند ایک روگ بھی بن گیا اور نیند ایک دوائی بھی ہے نیند صحیح سمیہ پہ سوئیں صحیح سمیہ تک سوئیں تو تو نیند ایک دوائی بن گئی نہ ٹھیک سمیہ پہ سوئے نہ ٹھیک سمیہ تک سوئے تو نیند ایک بیماری بھی بن گئی ایسے کھانا پینا اور دوسرا کیا ہے دیہات میں ابھی بھی بہت ساری جیسے شہروں کی اور دیہات کی تھوڑی ویابستائیں الگ الگ ہیں دیہات میں ہمیرا زیادہ تھوڑا سا فوکس رہتا ہے اور میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں جب آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں تو کئی بار ڈوکٹر کو پوچھنے جاتے ہیں کہ میں بیمار کیوں ہوں میں ایک دوسرا ایک وچن بولا کرتا ہوں جب آپ بیمار پڑ جائیں تو ڈوکٹر سے پوچھنے مت جائیں کہ آپ بیمار کیوں ہیں آپ اپنی کیچن میں جائیں آپ اپنی رسوئی میں جائیں اور رسوئی سے پوچھیں کہ ہم بیمار کیوں ہیں کیونکہ دنیا کی کوئی بھی رسوئی رسوئی کا عارض ہی ہے کہ جو رس کو بڑھانے والی ہے رس سے ہی رسوئی بنائے تو جو رسوں کو لانے والی ہے اور جیون جب بیمار ہو جاتا ہے تو تب جیون نہیں رس ہو جاتا ہے سارے رس ختم ہو جاتے ہیں تو جو رس دینے کے لیے بنی تھی گھر میں رسوئی وہ رسوں کو کیوں نہیں دے پا رہی ہے اور کیوں یکتی بیمار پڑ رہا ہے تو میں اس کے لئے ایک شبد پریوگ کیا کرتا ہوں کچن تھیرپی تو آپ یدی علاج شروع کرنا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری کا اور ہمارے آئیروید میں ایک ویشیس بات یہ ہے بیمار ہونے کے بعد میں اس کا علاج کریں یہ ایک دوسرے بات یہ سیکنڈری ہے پہلی جو فرشت جو فوکس ہے آئیروید میں وہ یہ ہے کہ آپ نے بیمار ہونے نہیں دینا ہم نے بیمار پڑنا نہیں ہے یدی اس کے لئے ہم تھوڑی سی محنت کر دیں تو پھر آدمی سوست ہونے کے لئے جتنی محنت کرتا ہے وہ محنت کرنے سے بچ جائے گا وہ آپ کام اپنی انتی میں لگائیں گے تو میں اس پہ بھی تھوڑا کام کرتا ہوں کہ ہماری جو کیچن میں جو جو چیزیں ہیں یدی اس کا آپ صحیح ڈھنگ سے پریوگ نہیں کرتے ہیں تو ہم بیمار پڑتے ہیں صحیح ڈھنگ سے پریوگ کرتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے میڈیشن بن جاتی ہے جیسے آپ یہ ہمیں ابھی یہ مطلب آپ نے چائے پلائی مینٹ کی پودینہ کی تو ایسے میں کہا کرتا ہوں کئی بار آپ کو کوئی بھی بیماری ہے تو دو چار چیزیں جو ہماری کیچن میں ہیں ان چیزوں کا پریوگ کرنا شروع کیجئے جیسے آپ کو ایسی ڈیٹی زیادہ بنتی ہے ایسی ڈیٹی زیادہ بنتی ہے تو آپ جیرے کی چائے پیجئے جیرہ پودینہ دھنیا اور سونف ڈالیے تو گیس کبج ایسی ڈیٹی افہارہ یہ سب کچھ چلا جاتا ہے تو یہیں سے تو بیماریاں شروع ہوتی ہیں جو آپ کا پیٹ ہے پیٹ ہی تو بیماریوں کا گیٹ ہے تو یہ صحیح ہے تو پھر بیماریاں نہیں آتی ہیں یہ یدی گڑھڑ ہے تو پھر بیماریاں آ جاتی ہیں تو ایسے کر کے وید ویدیہ فاؤنڈائشن کے لیے اس کے لیے ہم نے تو شکشہ چکتسہ اور تھوڑا سا ایک جو جس کو ہم بولتے ہیں نا سہہ آستکتو کو ایکجسٹنس یہ جو بھید بھاؤ جاتی پاتی چھوٹا بڑا اونچ نیچ تو اس کو کر کے بھئی ہم جیسے بھگوان نے ہم پیدا کیے ہیں تو ہم ویسے ہی رہیں کس دنیا میں پیدا کرنے والا تو بھگوان ہے یدی کسی کو ہم ہمارے پاس میں نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہاں بھگوان ہی مت بھیجتا اس کو بھگوان بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا اس کا اصدیت تو ساتھ ساتھ چلے گا تو ایسے ایسے کر کے تھوڑا تھوڑا سا سماج کے کاریے کرنے میں اور ویسے اس کر کے پورانی جو ہماری ویدک کلچر ویدک شکشائیں ہیں ان کو پڑھانے کی ویوستہ ہے کوئی وید اور ویدک کاریکولم پورا وید کا ساہتیا اور پورا ویدک لٹریچر یدی کوئی پڑھنا چاہے تو ہم اس کو پڑھانے کی ویوستہ وہاں رکھتے ہیں آچار یہ لوگ ہیں اور اس کے لیے مطلب کسی بھی پرکار کا میں کہا کرتا ہوں کوئی جتنے شریر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتنے کپڑوں میں آ جائے تو باقی ساری پھر ویوستہ ہم دیکھتے ہیں کوئی باقی دکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بہت بڑی آپ نے پریچے کروایا اپنی فانڈیشن کا اور یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ ہی بیماریوں کا گیٹ ہے اور جو ہم کھائیں گے وہ ہی ہم بگتیں گے وہ ہی بگتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائف سٹائل ہے اور جو جیون کا ایک انداز ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے آپ یوگ آئر ویدہ ہو پھر پڑھائی لکھائی کا ہماری سیولائزیشن کا معاملہ ہو جس کم گرکول بھی بولتی ہیں گرکول ایک پرانا وہ پرانا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کو بھی ساتھ آپ لے کے چل رہے ہیں لیکن دنیا بلکل نئی شبیہ کے ساتھ ساتھ آپ جن دیشوں میں پھر رہے ہیں ان میں بھی نئی شبیہ آ گئی سائنس ٹیکنالوجی نے خود بھارت کے اندر نئی شبیہ جو ہے وہ بہت اوپر کے لیول پہ ہے بلکل تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہم ریکنسائل یا کس طرح ہم جوڑ سکتے ہیں ہماری سیویلائزیشن کو آج کی شبیہ کے ساتھ یہ آپ نے بہت مطلب ویری سگنیفیکنٹ کوششن مطلب یہ ہماری جو سنسکریتی ہے گجب کی بات یہ ہے کہ کیول یہ ہی سنسکریتی ایک ایسی ہے جو مادرن اور انسینٹ جو پراشین اور آدھونک اس کا ایک یوں سمجھئے کہ ایک جیسے ویمان کے اڑنے کے لیے دو پنک ہوتے ہیں ایک پنچی ہے تو وہ دو پنکوں سے اڑتا ہے ایسے ہی ہمارے تو پراشین کال میں ہی ویدوں میں یہ دو پنک ہیں ایک ہے ویجیان اور ایک ہے گیان ہمارے لیے شبدی ہمارے یہاں دو ہوتے ہیں ایک گیان ایک ویجیان گولتا ہے گیان ویجیان گیان ویجیان گیان کا عارض ہے سارا جتنا بھی بھوتی کی یہ مادرن سائنس ہے اس کو ہم بولتے ہیں گیان اور ویجیان کا عارض ہے کہ جو ادھیاتم کا آتما کا پرماتما کا اور جو بیونڈ دا سینس اور بیونڈ دا مطلب مائنڈ جو بہت اچھے بہت ساری چیزیں ابھی مادرن سائنس میں بھی ایسی آگئی کہ جو ان کو امپیکٹ کا تو پتا ہے کہ ہے پر وہ بیونڈ دا سینس ہے اس کے لیے کوئی مطلب اس کا آستی تو ڈھونڈ نہیں پا رہے اس لیے اس کا نام کبھی مطلب اس کے لیے اس کا نام ڈارک میٹر ڈارک انرجی اور ایسے ایسے شبد رکھے میں تو میں کئی بار سائنٹسٹوں سے پوچھتا ہوں اس کا نام ڈارک کیوں رکھا بولا سوام جی اس کے اس کے پربھاؤ کا پتا ہے پر اس کی سطح کا پتا نہیں چلا ہے اس لیے اس کا نام ابھی اس لیے ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی ایسے سے رکھے ہیں تو ہمارا جو یہ بلکل صحیح بات ہے کہ ایک پنکھ سے کوئی پنچی کبھی اڑان نہیں بھر سکا ہے جن سنسکریتیوں نے جن سمودائیوں نے ایک پنکھ سے اڑنے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں یا کریں گے وہ سفلتہ پرابت نہیں کر سکتے اس لئے آپ دیکھتے ہیں نوبل پرائیز ملنا سائنٹسٹ بننا اور انترکس میں وجیانکوں کا جانا آنا یہ وہ سب لوگ ہیں جو ادھیاتمک بھی ہیں اور وجیانک بھی ہیں جیسے ہمارے ڈکٹر اے پی جے کلام رہے ڈکٹر رادہ کرسن رہے اور بھارت کے کتنے راشترپتی کتنے منتری پردھان منتری اور الورٹ آئنسٹائن جیسے لوگ بھی رہے وہ وجیانک بھی ہیں اور یوگی بھی ہیں ادھیاتمک بھی ہیں اور میں ایک دوسری بات اور کہتا ہوں وجیانک ادھیاتمک ہوتا ہے اور ادھیاتمک بھی ہی وجیانک ہو سکتا ہے کیونکہ جو اندر اور باہر اندر کا نکار کر کے باہر کی دنیا کچھ نہیں باہر کا نکار کر کے اندر کی دنیا کچھ نہیں بلکہ میں اس کو ایسا کہیے کی ریلیجن ایس ایس سائنس آف انہر اور سائنس ایس 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 ریلیجن آف آوٹر جو باہر ہے سائنس اس کا دھارم ہے اور جو دھارم ہے وہ بھیتر کی دنیا کی سائنس ہے بھیتر بھی ایک دنیا ہے میں کئی بار جیسے بچوں سے پوچھ لیتا ہوں کی برین اور مائنڈ الگ الگ ہے یا ایک ہے تو آپ کئی بار کہتے ہیں کہ مائنڈ بہت ڈیشٹرپ ہے آج تک نہیں کبھی کسی نے کہا میرا برین بہت ڈیشٹرپ ہے تو وہ نے ہاں یہ تو بات ہے سوامی جی کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں ہے کئی بار لگتا ہے کہ ایک نہیں ہے تو یہ بھیتر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے یہ ایک ہے یا نیک ہے ایسے بہار بھی ہے تو دو پنک ہیں اور یہ بھارت کی سنسکریتی صدا رہی ہے پراچے ویمان شاشتر جب دنیا میں ویمان شبد ہی نہیں تھا مہریشی بھاردواج کا ایک سو چار پرکار کا ویمان بنانے کا پرانے ایک شاشتر ہے اس کا نام ہی پراچے ویمان شاشتر ہے ایسے جب دنیا میں کوئی سرجری نہیں تھی کوئی آئیر کوئی مطلب سرجری کا شبد ہی نہیں تھا تو مہریشی شسروت کے اس ٹائم سرجری کے وہ انسٹرومنٹ ہے آج ان کا وہی نام ہے دنیا میں جو مہریشی شسروت نے نام رکھا تھا ان کا انگریجی میں اور الگ بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن کر کے پرنام ہوئی ہے تو صدا بھارت کی تو یہ ویشیستہ رہی ہے کہ اس کے دو پنکھوں سے اڑے ہیں صدا ایک گیان اور ایک ویجیان تو آج بھی ہم اس کو بالکل اپنے لیے تو سامانیا فٹ پا رہے ہیں کیونکہ کئی بار تو سامانیا شبد ہی ہمارے بتا دیتے ہیں کہ وہ تو سامانیا شبد میں بھی بہت ویشیش ویجیان چھپا ہے جیسے بھو گول دھرتی گول ہے سبجیکٹی ہے بھو گول وہ سائنس کی انتیم ستیں بتانے سے شروع ہوتا ہے کہ بھو گول دھرتی گول ہے بھو میں نے دھرتی گول میں نے راؤنڈ اور ویدوں میں لکھا ہے کہ دھرتی سوریا کے چاروں طرف گھومتی ہے پانی سہیت اس کا مطلب پانی بھی دھرتی بھی ہے دھرتی پانی میں دھرتی نہیں ہے لگتا تو ایسے ہیں جیسے پانی میں دھرتی ہے پر پانی میں دھرتی نہیں ہے دھرتی پہ پانی ہے ایسا ہی آپ نے بڑی انلائٹمنٹ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور آپ نے ایک بہت اچھا تھیسس دیا کہ جو ہمارا سیولیزیشن کا معاملہ ہے وہ آج کی مارڈن شبیح کے ساتھ جڑا ہوا ہے بلکل جڑا ہوا ہے ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں ایک ساتھ اور یہی ہمارے دھرما کی وشیشتی ہے یہ وشیشتی ہے کوئی کلیش نہیں ہے ہاں کوئی یہی اس کا حسن ہے ہمارے ادھیاتم میں دھرم میں کشی میں کوئی موڈرن سائنس کے ساتھ میں کوئی کلیش ہی نہیں ہے جیسے ہمارے ست و رج و تم ہے یہاں الیکٹران نیوٹرون پروٹرن یہاں بھی تین مانتے ہیں اور اس کا چھوٹا روپ اور اس کا چھوٹا روپ اور جیسے یہ ہے کی سائنس کا نیم ہے کی سمتھنگ کن ناٹ بی کرییٹیڈ فرام نتھنگ اور یہ تو ہماری سنسکریت کا ہے کی ابھاو سے بھاو پیدا ہی نہیں ہوتا یہ ہماری فلوسپی ہے یہ تو ویدک فلوسپی ہے اور یہ سائنس کا نیم ہے ایوری مینیفیسٹیڈ تینگ کمز فرام ان مینیفیسٹیڈ اور یہ بھی ہماری سنسکریت یوں کی تیوں دوسرے شبدوں میں ہمارے ویدک سائیتے میں کہا کی جو یہ جو جتنا بھی دیکھنے والا ہے یہ نہ دیکھنے والے سے آیا ہے اب آخر میں دو باتیں سوامی جی آپ سے جاننا چاہتے ہیں بھارت ہمیشہ سے ایک ایسا سماج رہا جہاں سب کو سینے کے ساتھ لگایا گیا آج بھی سینے کے ساتھ لگایا ہوا اور اس کا جو کارن ہے وہ ہمارے دھرما کی دھرم کے بات تیچنگز ہیں تیچنگز ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو بھی دھرم کے لوگ آئے بھارت میں وہ بسے ہم نے سینے سے لگایا اب یہ ان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی ہمیں ہمارے سینے سے لگے رہے لگے رہے وہ بھی اپنے آپ کو الگ نہ کریں چونکہ وہ الگ ہیں نہیں الگ نہیں ہیں وہ بھارت کے ہی ہیں اور بھارت کے ہی انسسٹرز ہیں ان کے بھی اب اس سارے محول میں جب ہمارا ہندو اتنا پیسفل ہے اس شبد کو ویسٹن ورلڈ میں اور حتیٰ کہ بھارت میں جو ایکسٹریمس گروپس ہیں وہ اس کو بدنام کرنے میں کیوں لگے ہوئے ہیں ہاں وہ کئی بار مطلب ہمارے سماج کے بیچ سے کچھ بہت سارے ایسے بہت سارے تتو رہتے ہیں جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اچھا کرنے کے بعد میں وہ لائٹ میں آتے ہیں بہت اچھا کرنے کے بعد تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ اچھے لوگ لائٹ میں آگے تو وہ بھی لائٹ میں آنا چاہ رہے تھے اچھا کرنا ان کی نیچر میں نہیں ہے تو پر لائٹ میں آنا چاہتے ہیں اچھا کر نہیں سکتے ہیں پھر برا ہی کر کے لائٹ میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب جگہ ایسا ہے میں دو باتیں اس ویشہ میں کہتا ہوں بھارت ایک ایسا ایسا پرکرتی ماتا کا دیا ہوا ایک ایسا پالنا ایسا جھولا ہے جس میں سب مطپنت پلے ہیں ایسا دنیا کا کوئی مطپنت نہیں ہے جو بھارت میں نہیں ہے سٹوٹل ویشو میں دھارم اور پنتھوں کو ماننے والے لوگ بھارت میں ہیں اور وہ پورے جتنا وہ انچائی پہ جا سکتے تھے اتنا انچائی پہ گئے جیسے سب سے پرانا مطپارسی ہے پرشین لوگ ہیں تو پارسی بھارت میں گئے سینہ کے چیف بنے چیف آف دارمی شٹاب پارسی چیف جشتیس آف انڈیا پارسی کہاں تک پہنچ سکتے تھے پہنچے پھر اس کے بعد میں یہودی بھی آئے یہودی بھی بہت انچے ستھان تک گئے پھر اس کے بعد میں بھارت کی جین بہت دو شاکھائیں اپنے دھرم کی بنی وہ لوگ تو ہمارے اپنے ہی اندر کے ہیں وہ جہاں تک جانا چاہتے تھے وہاں تک پہنچے اس کے بعد میں عیسائیت آئی وہ بھی جہاں تک پہنچنا چاہتے تھے وہاں تک پہنچے اسلام آیا اسلام بھی جہاں تک پہنچنا چاہتا تھا ہم نے سب کو گلے لگایا اب میں دوسری بات جو میں اب ایک واقعہ پہلے بولا تھا یہ ان لوگوں کا بھی کرتویاں بنتا ہے کہ وہ ہمارے گلے لگے رہے اب وہ گلے سے ہٹے نہ یا گلے نہ پڑ جائیں گلے نہ پڑ جائیں ہم نے گلے لگایا تھا اس لیے کہ آپ یہاں آ کر کے فلوریس کریں آپ نے آپ کو انت ہی کریں بڑھائیں وہ ہم میں سے ہی تھے خاص طور پر جو کرسچنز اور مسلمز کی جو مجورٹی ہے مجورٹی تو ہماری ہے وہ سارے کنورٹیڈ ہیں وہ سب بدل گئے جیسے ہم نے کپڑے بدلتے ہیں پر ان کے سنسکار ان کی مطلب سوچنے کا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور ان کے سانسکریتک سمبل آج بھی وہی ہیں آج بھی تیوہار مناتے ہیں آج بھی کشی کو کھلا کر کے روٹی کھانا پسند کرتے ہیں آج بھی بڑھوں کا مان سممان کرتے ہیں آج بھی کبھی کوئی کمینٹی میں کشی کو جرورت پڑتی ہے آگے بڑھ کر کے سہیوگ دیتے ہیں وہ سکشہ اور سنسکار تو وہ تو سارے وہی ہیں کہ اول آپ کی اپاسنا پدتی بدلی ہے اپاسنا پدتی بھی کیا ہے کہ آپ بھگوان کو دوسرے دھنک سے دوسرے شبدوں میں دوسرے طریقے سے پکارنا چاہتے ہیں اس میں تو کوئی متوہدی نہیں ہے آپ پکاریے پر آپ اس کو پکارنے کے چکر میں آپ کچھ اور بھی ساتھ ساتھ چلانے لگ جائیں تو اس میں پھر تھوڑا کلیش آ جاتا ہے اور وہ دونوں طرف کا یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا بلکل ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ اس دھرتی کو اس سنسار کو بھگوان نے بنایا ہے اور سارے دھرم اور متوں کو ماننے والے لوگوں کو بھی بھگوان نہیں بنایا ہے یدی کسی مت اور پنت کے لوگوں کو بھگوان نہیں چاہتا تو پیدا ہی نہ کرتا جیسے ادھان کے طور پر میں کہتا ہوں یدی سارے دنیا میں کیول اسلام ہی خدا کو اللہ کو پسند ہوتا تو وہ تو اتنا مطلب وہ تو کیا ہے کی سنسار میں اتنا سرو شکتیمان ہے پھر ہندو کے گھر میں تو کوئی بچے ہی نہیں پیدا ہونے دینا تھا اس نے تو پھر کافر کو مارنے کی جرور دینا پڑتی اور یدی اسلام اس کو پسند نہیں ہوتا مسلمان لوگ بھگوان کو اشور کو پرماتما کو پسند نہیں ہوتے تو ان کے گھر میں تو پھر بچے ہی پیدا نہ ہوتے ان کے گھر میں بھی اس کا مطلب کیا ہے بھگوان تو سب کو انسان سمجھتا ہے ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو انسان سمجھے اور انسانیت کے ملیوں کا پالن کریں اور اس میں مہا بھارت میں بہت پیارا بتایا ہے اتنی سندر ویہکیا دھرم کی کہیں دنیا کے کنی شبدوں میں ہوتی نہیں ان سے بولا بھی دھرم کیا ہے تو انہوں نے بتایا دس چیزیں بولا نہیں دس تو زیادہ ہوگی کون پالن کرے گا پھر بتائی چار بولا نہیں چار بھی زیادہ ایک ہی بتاؤ اولا ایک ہاں تو مہرشی ویاس بولتے ہیں پھر اپنے شیشہ کو شرویت آم دھرم سروسو پورا جو دھرم کا نچوڑ ہے وہ تم آج سن لو شروتو چاہو دھاریت آم سن کر کے پھر اسے دھارن کر لو ارثات اس کو پریکٹس میں لے آؤ بولا کیا ہے وہ تو اس میں کہا گے آتمنہ پرتیکول آنی پرے سام ما سمہ چریت مطلب دو انٹو ادرس ایج یوڈ لائک تو بی ڈن ویڈ یو جو آپ کو اپنے پرتیکول لگتا ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا اس سے بڑی اور کیا دھروں کی پریبھاشہ ہوگی اور یہی سمجھ کر کے بھارت نے صدا سے سب کو گلے لگایا ہے آج بھی لگا رہا ہے اور آگے بند نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بیڈ ایکسپیڈینس ہو گیا تو یہ کام بند کر دیں نہیں اچھا اچھا ہی کرتا ہے وہ اس کے بیرے پانی تو آپ کو تھنڈک ہی دے گا پیاس ہی بوجائے گا دارو میں ملا کے پیو گے تو آپ کی پیاس بڑکائے گا بھی پھر پیاس بڑکتی بھی ہے کیونکہ آپ نے ملاوٹ کر لی پر بھارت کا تو بھوشہ ہی بھارت ہونے میں ہے بھوارت کا مطلب کیا سدا سے پرکاش میں رت رہنا پرکاش فیلانا گیان فیلانا شانتی بھائی چارہ آنند پریتا سہاستکتو سہاستکتو شبد دنیا میں ہے ہی بھارت میں ساتھ ساتھ رہنا ہے ایسا ہی ایسا ہی سوامی جی بہت آخر میں میں اسی بات کو کنکلوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ کہ اب چونکہ بھارت کے دھرما کے جو لوگ ہیں اور جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا برا تو نہیں کریں گے نہیں کرتے ہیں مگر ہمارے ساتھ بھی برا نہیں ہونا چاہیے ہم وہ بھی نہیں ہونے دیں گے ہونے بھی نہیں دیں گے کیا یہ کارن ہے کہ اب ایک دم سے جو دنیا کو بری آتے پڑی ہوئی تھی ایک جالی سیکولرزم کی ایک جھوٹے سیکولرزم وہ سیکولرزم نہیں تھا جھوٹا سوڑو سوڑو وہ جالی تھا وہ اب دنیا اس کو ویسٹن ورلڈ بھی اس کو اچھال دیئی ہے اور وہ ہندوزم سے گھبرا گئے ہیں ہاں چونکہ ہندو جاگ اٹھا ہے یہ آپ نے ایک سب سے پیاری بات کہی کہ جو جہاں لوٹ مار مچی ہوئی تھی اب وہ گھر کا مالک جاگ گیا تو جاگنے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنٹ ہے یہ نون مطلب یہ نون ٹولرینٹ ہو گیا نہیں وہ تو کھالی جاگا ہے اور اس نے یہ کہا بھائی تم یہ میرے ساتھ کیا کرتے ہو کم سے کم جو بیوار میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں وہی میرے ساتھ کرو اور بھارت میں ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں ایکسٹریمیجم جس کو بولتے ہیں نا وہ کبھی ہندو میں ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ارے جو صوبہ اٹھ کر کے چڑیا کو دانہ ڈالے چینٹی کو بھی چاول ڈالے کسی کوڑی کتے کو بھی کھلائے جانور کو گو کو روٹی دے اپنے آپ بھی کھائے کسی اور کو اتنی جگہ جو بنت گیا وہ کہاں ایکسٹریمیجم ہوگا اس میں کہاں سے آئے گا یہ تو کیا ہے جب ویسے بھی دنیا میں جو ہیومن رائٹ اورگینائزیشن جو بنے ویا سارے سنسار میں وہاں ڈیفینس کو بھی تو ہیومن رائٹس مانا ہے اپنے ڈیفینس میں بولنا اپنا ڈیفینس کرنا آتم سرکشاہ میں کچھ کرنا پولیس کے یہاں بھی یادی سلف ڈیفینس میں آپ نے کچھ کیا تو اس کو تو کرائی مانتا ہی نہیں پر چونکہ پوری دنیا کو عادت کیا پڑی تھی بھارت کو مطلب بس اس کو دبانا ہے اس کو اور یہ تو کچھ نہیں بولتا جو مرجین کے پوروجوں کے بارے میں بولو جو مرجین کے دھرم شاستروں کی بھی اکھیا کرو جو مرجین کی سانسکریت کی تیہاز کو توڑو مروڑو کوئی آواز آتی نہیں تھی آج آواز اگینسٹ نہیں ہے ان کے آکشیپ کا صحیح شبدوں میں جب جواب دیتے ہیں تو بولتے ہیں یہ تو اب ٹولرینٹ نہیں رہی یہ تو اب وائلنٹ ہو گئے ہیں اور یہ تو اب اصحیشنو ہو گئے ہیں یہ تو ایکسٹریمی جم کی طرف جا رہا ہے ایکسٹریمی جم کی طرف نہیں جا رہا میں کہتا ہوں ایکچوالی جم کی طرف جا رہا ہے واسطرکتہ کی طرف دیکھو یہ تو دنیا کا نیم ہے جتنی سپیڈ سے آپ گیند کو دھرتی پہ فٹکاؤ گے اتنی سپیڈ سے وہ واپس بھی آئے گی ایکشن اور ریاکشن پر یدی آپ پلپلا کہیں دلدل میں اور دلدل کے یہاں کہیں کچھ ایسا فٹکاؤ گے تو پھر وہ وہیں دش جائے گی تو کسی سمیہ انہوں نے ایسا سوچ لیا تھا کوئی سمیہ ایسا تھا کہ کچھ بھی کہتے تھے سامنے سے کچھ واپس نہیں آتا تھا تو اسی کو انہوں نے سنسکریتی اسی کو کیونکہ ان کا سوارت پورا ہوتا ہے وہاں سب کے اجنڈا پورا ہوتا ہے اسی کو دھارم اسی کو کلچر اسی کو سنسکریتی اسی کو وہ سیکلورجم کہتے تھے کہ اس کو کچھ بھی بولے اور یہ آگے سے کچھ نہ بولے تو تو ہندو ہے سیکلور اور یدی آگے سے صحیح بولے تو پھر یہ ہو گیا فینیٹک تو وہ اب ٹائم چلا گیا اب تو ایکچول جس کو ٹرور سیکلورجم کہتے ہیں اب تو وہ ہے میں کہتا ہوں ویدک دھارم ہماری سناتن سنسکریتی یہ تو اس سے بڑا تو کوئی سیکلور ہو ہی نہیں سکتا سروے بھون تو سکھی نا سیکلور کا مطلب کیا ہے سب سکھی رہے لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی یہی ایکچول سیکلورجم ہے جو پہلے تھا وہ سیکلورجم نہیں تھا وہ دھبا تھا وہ ایک ڈراما تھا وہ دیسیپٹیویٹی مطلب اس میں تھا ہندو ویناس اس کا مطلب ایک کمیونیٹی کو ایک ویچار دھارا کو دبانا ہے تو اس کا نام سیکلور رہا سب کو اوپر لانا ہے اب بھارت سیکلور ہوتا جا رہا ہے حرثات سب کو اوپر لانا ہے ایسا ہی ایسا ہی چلتے چل کے سوامی جی ایسی بات جو آپ فیل کریں کہ ہم مس کر گئے ہیں آج کی بات چیت میں ضرور کیجئے میسج بھی دیجئے ہاں میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں اس سنسار میں ہم ایک ہیں اور بھگوان نے ہمیں ایک بنایا ہے اور وہ ایک کیا ہیں ہم منوشے ہیں ہم انسان ہیں ہمارے ویدوں میں کہا منور بھاؤ اور سنسار میں بھی ہیومن رائٹس مطلب ہیومن رائٹ ایجوکیشن وہ ہے اپنا ارگنائیجیشن ہے مانو کے ادھیکار ہیں دانو کے ادھیکار کہیں نہیں ہیں اور آج تو دسہر ہے اور میں دسہرے کے دن بھی آپ کو یہ مطلب سارے آپ کے سروتاؤں کو درشکوں کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ راون کو ہر سال جلنا پڑ رہا ہے کوئی بھی ڈیٹ بوڈی ایک بار جل کر کے دوبارہ نہیں جلانا پڑا کیونکہ وہ اس سمیں جو مانو تا کے نیموں کا اُلنگھن کیا دانو تا مطلب وہ ایک دانو تا کے پرتیق بن گئے اور وہ دانو تا جب تک دھرتی پہ رہے گی تب تک راون کا پتلا جلتا ہی رہے گا مانو تا ایک انتیم واقع بولتا ہوں دنیا میں آج کل آئی کیو کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں راون کا آئی کیو زیادہ بڑا تھا اسی شاہب سے تو شکونی کا اور دریو دھن کا آئی کیو بہت تیز تھا وہ سارا پانڈووں کو جوے میں راگے آئی کیو کی کوئی ویلیو نہیں ہے صحیح کی قیمت ہے کہ دھرم ادھیاتم مانو تا اور سپریچول آپ کا جیون کیسا ہے آئی کیو تو مدر پانی یہ ہے نا کوڑا کرکڑ سے بھری پوری بالٹی بھی ہو تو وہ کسی کام کی نہیں تو ہم نے ساپ ستھرا جیون بنانا ہے اچھے سے رہنا ہے یہ دھرتی اتنا سندر بنائی ہے کوئی سورگ نرک کی اوپر نیچے پتہ نہیں کہاں کلپنا کرتے ہیں یہ دھرتی ہی سورگ ہے جب اس کے پرانی مل کر کے سب واپس میں پریم سے رہتے ہیں تو دھرتی سورگ بن جاتی ہے جب ایک دیسرے کو مار کٹ چھل کپٹ پنپتا ہے تو یہی دھرتی نرک بن جاتی ہے آؤ مل کر کے ہم اس کو سورگ بنائیں اور مانو کو مانو کے گلے لگائیں یہی میرا انتیم سندیس اور ویچار بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت 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 آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے میں سمع دیا دھنیواد ویوز باتچیت آپ سن دیتے سوامی جی کی اور بہت ہی بڑی باتیں کی انہوں نے اور ان کی فانڈیشن کا جیسے کے نام آپ دیکھ رہے ہیں وید ویدیہ فانڈیشن کرکشترہ ہریانہ میں تو جو بھارت میں لوگ ہیں وہ تو ان سے واقفی ہیں ان سے رابطے میں رہیں اور ان سے جیسے ہم کہتے ہیں کچھ لیں کیونکہ یہ تو دینے والے ہیں اور ہم لینے والے ہیں آج کا تیزیہ آج کی گب شب سوامی جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی